کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال 36 ڈی ایس پیز کی معتلی کا معاملہ انٹی کرپشن میں بھی تحقیقات چلنے کا انکشاف محکمے نے انکوائری مکمل کر لی تھی متعدد افسران کی طالبی اور گرفتاریوں کا امکان تھا آئی جی نے محکمے کی ساخ بچانے کے لیے افسران کو پہلے ہی سائیڈ لائن پر کر دیا بری شہرات اور محکمانہ سزائیں گلے پڑ گئی متعدد ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے عوضے پر ترقی نہیں دی گئی ڈی ایس پیز کے بعد انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کے باری فیرستن طیعہ آئی جی پنچاب امجد جاوید سلیمی نے آر پیوز کانفرنس میں محکمے کی بدنامی کا باعث افسران کو ہٹانے کے احکامات چاری کر دیے پولیس افسران تجاوزات مافیا کی سیفارشیں کرنے لگے شہدرہ چاک میں تجاوزات کے باعث ٹرافک مسائل تجاوزات کے خلاف کارروائی نہ کی جائے سیفارش نام آننے پر ڈی ایس پی شہدرہ وارڈنز پر ناراض علاقے میں ٹرافک پولیس کی گاڑی کا داخلہ بن کر دیا ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ پنصوبہ کاخزوں سے عملی اقدامات کی طرف پاہم پیش رکھ شاکفاد محمود بوٹی اور بابو سابو میں پلانٹ لگائے جائیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تعمیر کے لیے رازے مختص کرنے کی حکمت عملی تیار پنجاب حکومت نے دو اپریل کو عالی سطح کا اجلاس طلب پنجاب میں انتظامی بنیادوں پر نائے اجلا بنانے پر غور وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار کی زیر صدارت عالی سطح کا اجلاس عثمان گزدار کہتے ہیں گوڈ گوورننس اور پبلک سروس ڈیلیوری میں بہتری لاکر رہیں گے عوام کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا عوامی تحریک سربراہ تاہیرال قادری کی پھر وطن واپسی ائرپورٹ پر کارکنوں کی جانب سے والے ہانا استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور سانہی مارڈ ٹاؤن میں انصاف چاہتے ہیں انصاف کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے نواز اور شہباز بے گناہ ہیں تو عدالتوں کو کام کرنے دے جیل میں رہیں گے یا پھر ملے گا رہائی کا پروانہ نواز شریف کی درخواست زمانت پر آج سمات سابق وزیراعظم کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ ہم دعا کریں تمام کارکنان اور نواز شریف سے محبت کرنے والوں سے خصوصی دعا کی اپیل ہے مریم نواز کٹوی مہنگائی کم نہیں مزید بھڑے گی ڈالر کی پھیر اونچی اڑان پاکستانی روپے کو چھٹکا انٹر بیک پاکٹ میں ڈالر مزید ساٹھ پیسے مہنگا ایک ڈالر ایک سو چالیس روپے ستر پیسے کا ہو گیا مہنگائی کا جن بے کابو موسمی سبزیاں بھی مہنگی سبز مرچ ایک سارفین کی پہنچ سے دور تین سو پچاس روپے فی کلو پر فروگ ٹیم آٹر کی کیمت کم ہو کر بھی ستر روپے کلو پر موجود مہتر چالیس روپے کلو برائیلر گوشت کی کیمت تین روز سے دو سو آٹیس روپے کلو پر برخارار شہریوں کا قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ ملاوت شدہ دودھ کی سپلائی کا نیا طریقہ بھی بھی نکاب لکڑیوں اور چادروں سے ڈھام کر دودھ دانے کی کوشش ناکام پھوڈ آتھارٹی نے کاروائی کرتے ہوئے تین ہزار لیٹر گارہ محلول پکڑ لیا دو سو پچاس سرب روپے خسارہ ٹیکس دہندگان کے گیت گھیرہ تن کرنے کا فیصلہ ایف بی آر کی مالی سال کے پہلے نو ماہ میں کارکردگی سست اب تیزی دکھائے گا کاروباری برادری ایف بی آر عملے کے رویے سے پریشان احتجاج کی تیاریاں ایف بی آر کا روہ سال بھی ٹیکس حدف پورا نہ ہونے کے خدشے کا اظہار دو سال گزر گئے پنجاب فرانسک ایجنسی میں ایک ہزار سے زائد لیب آلات نہ خریدے جا سکے لیبورٹری کے لیے خریدے گئے متعدد آلات بھی آپریشنل نہ ہو سکے ڈی جی ایم این ڈی نے فرانسک ایجنسی کی لیب پر تحقیقاتی ریپورٹ جاری کر دی پروجیک کی تکمیل کا وقت مکمل ہونے کے باوجود لیبورٹری کے آلات جزوی طور پر خریدے گئے ریپورٹ ہربن سپورا کے قریب خاجہ حسان روڈ ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار کئی سال گزر گئے مگر سڑک کی تعمیر نہ ہو سکی متعدد بات درخواست لے کر گئے مگر کسی نے شنوائی نہیں کی اہل علاقہ پھٹ پڑے امدادی رکوم مہرہ پھری کل سام پیپلز پارٹی کے راہنما سیف آشمی ایف آئی اے کی عدالت میں پیش سپیشل سینٹرل چرچ محمد رفی کیس کی سماعت کریں گے بچے اور بڑے چڑیا گھر میں ہاتھی دیکھنے سے محروم دو سال سے نیا ہاتھی نہ خریدنے کا معاملہ ہائی پورٹ میں پہنچ گیا انتظامیاں بتائے ہاتھی کے بغیر چڑیا گھر کیسے چل رہا ہے جسٹس امیر بھٹی کے ریمارکس ڈاریکٹر چڑیا گھر سمیت دیگر فری کین کو نوٹس جاری دس روز میں جواب طلب کر لیا تھیٹرز میں اضافے ٹکٹ چارجز وصولی کے خلاف درخواست بھاری ٹکٹ وصول کر کے لوگوں کو تفریز سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے چھ ہسار روپے وصول کرتے ہیں تو بارہ سو روپے ٹیکس بھی دے جسٹس پاروخ ارپاند کے ریمارکس ٹکٹ پر قانون کے مطابق ایکسائز ڈیوٹی وصول کرتے ہیں وکیل الفلاہ تھیٹر فضائی مسافر آدھ بی خوار پروازوں کی کمی اور فنی خرابی کا مسئلہ علامہ اقبال ائرپورٹ پر تیس پرواز متاثر اٹھارہ منصور بارہ تاخیہ کا شکار الفت کی نئی منزل کو چلا لازوال دھنوں کے خالق ماسٹر انایت حسین کی آج چھپیس میں برسی